السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریص ہوں گے اللہ کی زمان میں ہوں گے آج جو ہے نا اپنے جو ریسٹ والی کبوتر ہیں ان کے لیے تھوڑے سی جو ہے نا روٹی وغیرہ بنائیں گے روٹیاں میں نے یہاں پہ بنا کے رکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ سے ابھی جو ہے نا گی میں اسے پکائیں گے اور کیا چیزیں تھوڑے بہت ایڈ کروں گا ان کے لیے صحت کے لیے ان کی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ سے جو آپ کے ریسٹ والی کبوتر ہیں ان کے لیے جو ہے نا آپ کو کوئی ایڈیا مل جائے گا کہ کس طرح ہم جو ہے نا ان کی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں گی میں نے ڈال دیا ہے اس گی میں پہلے جو ہے نا ہم لوگوں نے پکایا تھا مچھلیاں پکائی تھی فرائی وغیرہ کیا تھا تو تو اسی کی جی سے جو ہے نا مسالہ وغیرہ بھی ہے اور جو فش کی غزائیت ہے وہ بھی تھوڑی بہت روٹی میں آ جائے گی تھوڑا سا ٹیسٹ ان کا چینج کرنا ہے تھا کہ وہ جو ہے نا ان کا حازمہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے کھول جائے کیونکہ ریسٹ میں بند ہیں اور نہیں رہے کبوتر نے تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے جو ہے نا کبوتروں کا حازمہ برقرار رہ سکے گھڑ کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ گھڑ میں بھی کافی ایسی غزائیتیں ہوتی ہیں جو حازمہ کھولنے میں اور بھوک بڑھانے میں جو نے کافی مدد کرتی ہے تو ابھی یہ بنانا شروع کرتے ہیں تو ابھی روٹی کا تیار ہو گئے یہ نے تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے ٹھنڈے ہو جائیں پھر جاتے ہیں اور اوپر اپنے کبوتروں کو کھولتے ہیں اور دیکھیں آج جمعہ کا دن ہے اور انشاءاللہ سے جو ہے نا آج ویڈیوز وغیرہ جو بھی میرے ریگولر آ رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا کوشش کر رہا ہوں کہ جو چیزیں میں استعمال کروا رہا ہوں پریکٹیکلی کر کے بھی کافی دوست کہتے ہیں کہ دکھائے کریں تو وہ بھی انشاءاللہ سے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو یہ روٹی جو ہے نا اچھی خاصی جو ہے نا خوشک بھی ہو گئی ہے اور جو گی وغیرہ لگائے تو وہ اچھی طریقے سے جذب ہو گئے تو ابھی کبوتروں کو کھولتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا جو ہے نا صرف کرتے ہیں پہلے ان کو کھولتے ہیں مجھے مجھے انجام انجام اجام انجام merci اچھا کافی دوست جو میں ویڈیو اگرہ بناتا ہوں اس کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں تو بہت اچھا بھی لگتا ہے تاکہ انہیں صحیح طریقے کی جو جانکاری ہوتی ہے وہ مل سکے ابھی اس میں جو مسالہ استعمال کیا گیا ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ فش وائل بھی ہم استعمال کرواتے ہیں جب کبوتریں خوریز میں نکلنے کے ٹائم خوریز میں ہی ہوتا ہے لیکن نکلنے کے ٹائم خوریز کی جو ہے نا اس ٹائم استعمال کرواتے ہیں فش وائل تاکہ کلیوں میں وہ لچک اور شائننگ جو ہوتی ہے بالوں میں وہ پیدا کرنے کی کوشش ہماری ہوتی ہے کرنے والی عزت اللہ کی ہے ہر کوئی اپنے طریقے سے جو انہیں اچھا لگتا ہے اور جن کا ریزلٹ انہیں ملتا ہے اس طرح جو ہے نا وہ استعمال کرواتے ہیں تو اس میں جو مسالہ استعمال کیا گیا تھا اس کے جو جا کے میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں مکس کی گئی ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے کافی میں کہتا ہوں برس کے لیے بھی جو ہے نا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اگر مچھلی کو ہم کہتے ہیں اس میں جو مسالے میں آزمے کے لیے بھی مکس ہے اور بہت سی ایسی چیزوں کے لیے مکس ہے تاکہ وہ جو ہے نا جو مچھلی کر رہے ہیں اس کی غزائیت میں تھوڑی بہت کوشش ہوتی ہے یہ مسالے وغیرہ بھی جو بنا رہے ہوتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے نا غزائیت اچھی سے اچھی بنے اور آزم بھی اچھے سے اچھا ہو وہ میں نے روٹی میں لگا کے دیا ہے کبوتروں کو اور تو اسی طرح کبھی کوئی گوشت وغیرہ دنبے کا گوشت بن جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی ڈش وغیرہ بنتا ہے جس میں گی بچ جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا میں مکس کرتا ہوں روٹی وغیرہ وہ چلاتا ہوں مکیات ہوتی ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے جو غزائیت وغیرہ ہوتی ہے جو آزمہ وہ بھی کھل رہا ہوتا ہے کبوتروں کا تو ایسے ہی انہیں بھی نمک مرچن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ چیزیں آپ نہیں دیتے صرف دانہ چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کا کام جو ہے نا وہ نہیں ہوتا بہت سے دو جو چیزیں وغیرہ پانی میں بھی ملا کے دے رہے ہوتے ہیں کیل پانی کے حساب سے تو وہ بھی مین جو کام ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سن کرنا کبوتروں کو وہ کچھ اور چیزیں ہیں جس سے کبوتر جو ہے نا سن ہو کے باگتے ہیں تو وہ کچھ اور ہیں اور یہ جو ہے یہ نارمل جو شوق رکھتے ہیں ان کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں تو وہ اس آئل سے ہی ماشاءاللہ سے مل رہے ہوتے ہیں کبوتروں کو تو یہ دو کندوں کے ہیں آدھا جو ہے نا ان کو دے دوں گا آدھا جو ہے جو میل آہ کبوتریں وہاں پہ بند ہیں ان کے لیے انشاءاللہ سے ڈال دوں گا یہ یہ جو آہ روٹی ہے یہ اڑان والے کبوتروں کو جو ہے نا میں نہیں چلا ہوں گا یہ یہ جو بیٹھے ہوئے کبوتریں صرف ان کو چلا ہوں گا ان جوانوں کو کیونکہ یہ بھی تاؤ اگر ہم میں ہیں تو ان کو جو ہے نا کوئی بھی اس طرح کی چیز جب میں سٹارٹ کروان گا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جوڑے کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے کہ جوڑے نہیں لگ رہے ہیں فیمل جو ہے نا میل کو نہیں چھوڑ رہی ہے پیارنگ کے لیے تو اس میں جو مین وجہ ہوتی ہے نا تو اگر تو فیمل آپ نے باہر سے لے کے آئے ہو تو اسے ایجسٹ ان میں ٹائم لگے گا انہیں علیدہ کر کے فیمل کو فیمل کے ساتھ رکھا کریں میل کو میل کے ساتھ رکھا کریں ابھی یہاں سے میں کوئی بھی فیمل اٹھا ہوں وہاں سے کوئی بھی میل نکلوں تو مستی آپ کے سامنے شروع کریں گے اور پیارنگ جو انہیں شروع ہو جائے گی تو اسی طرح ان کو اچھی ڈائیٹ جب آپ دیں گے اچھی طریقے سے دانہ وغیرہ چلائیں گے پھر میل کے ساتھ کچھ دن بند کر کے پھر علیدہ کرنا بہت سے اس طرح کے مختلف طریقے ہوتے ہیں ڈبے میں بند کر کے پوری رات چھوڑ دینا وہ جو ہے نا پھر یہ ہے کہ مارک اٹھائی وہ زبردستی والی جو پیارنگ ہوتی ہے وہ ہے اور ویسے ہی آپ کو تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گا انشاءاللہ سے پیارنگ جب اپنے دل سے لگے گا نا تو بچے وغیرہ اور پیار بہت اچھا ریزرٹ دیتا ہے یہ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں میں نے خود آزمایا ہے کیونکہ کافی ٹائم سے میں بریڈنگ کروا رہا ہوں پیار وغیرہ سے سادہ پانی ان کے لئے چلائیں گے اور ایک دوست ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یار کبوتروں کو ٹنڈا کرنے کے لئے اس طرح کی کونسی چیز استعمال کرواتے ہیں ایک دو نام بھی انہوں نے لیے تھے تو وہ جو ہے نا میرے سمجھ میں نہیں آئے ہیں میں نے استعمال کی ہے میں نے دیکھا ہے استعمال ہوتے ہوئے ان کا ریزرٹ دیکھا لیکن میں نے خود اپنے کبوتروں پر استعمال کبھی نہیں کروایا ٹنڈا کرنے کے لئے جو بھی غزائیت آپ کو ملے جو تاثیر میں ٹنڈی ہو تو اس کو آپ استعمال میں لے آئیں تھوڑا تھوڑا لے آئیں تھوڑا تھوڑا ان کو دیا کریں تو وہ سلو سلو جا کے جو نا سیٹ باتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک دن میں کوئی بھی چیز سیٹ نہیں ہوتی چاہے کبوتروں چاہے پیرزوں چاہے جو کچھ بھی جس طرح کے سوال میرے سامنے آتے ہیں اور جس طرح کا شوق میں نے کیا ہے اور جو شوق میں میرے سامنے آئے ہیں چیزیں پورشن میں ہیں چاہے پیرنگ کے ہیں تو ان کو ٹائم دینا چاہیے ان کو اس طرح کے جیسے ابھی یہ کھلے چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی لازمی ہے اگر آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا پریکٹس یہی پہ ضرور نہیں ہے کہ چت پہ آپ بٹائیں ان کو ان کے بیچ میں گھوما کریں یہ پریکٹس میں رہیں گے جو پیٹ وغیرہ ہوگا وہ بھی صاف ہو جائے گا پھر پانی رکھیں تو صحت کی جو حوالے سے کافی دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر کتنا ٹائم دیتے ہیں برز کو اور کتنی کیر کرتے ہیں برز کی اسی حساب سے پیر اور برز آپ کے بنتے ہیں ان کے لیے دانا بھی لے آتے ہیں دانا بھی ڈال دیتے ہیں ان کے لیے ماشاءاللہ سے سارے ہیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ پیر ایک دو دفعہ لگائے اور جو جوڑا تھا اس کا جو تھوڑا سا ٹھیڑا تھا تو اس کے ساتھ لگائے تھوڑا سا چیکنگ کے لیے کہ فیمیل ایکس پہ آ جائیں کافی اس طرح ہوتا ہے کہ ایکس پہ فیمیل وغیرہ نہیں جوڑے بھی نہیں لگ رہے ہیں ایک دوست نے مجھے کہا تھا جوڑے لگانے کا جو طریقہ ہوتا ہے ایک تو اگر اچھے نسل کے کبودر ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی سے جوہنا پیرنگ پہ نہیں آتے ہیں اور لگے ہوئے جوڑے بھی آ کے آپ کے گھر میں خراب ہو جاتے ہیں تو وہ نسل کا جوہنا تھوڑا سا ایشیو ہوتا ہے اس کا جو سخت نسل کے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا جوہنا چاہے بریڈ ہو چاہے اپنے گھر پہ چت پہ بٹانے کی بات ہو چاہے بچوں کو جوہنا اپنے چ میل علیدہ ہوں پھر دو دن کے لیے میٹ کروائیں دیکھیں وہ تھوڑا بہت جو ایجیسٹ ہونے کے کھلے کھڑے میں ہوں تاکہ وہ ایجیسٹ ہونے میں ایک دوسرے کو پہچانے پھر اس کے بعد آپ پیر لگیں گے تو وہ پیر انشاءاللہ سے لگیں گے اور سروائیو بھی کریں گے آپ کے ساتھ بچے بھی اچھے آئیں گے انشاءاللہ سے تو یہ کچھ باتیں جو دوست وغیرہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور بہت شکریہ جتنے بھی ہمار پرانے سبسکرائبر ہیں ان کا ساتھ دینے کا کومنٹ وغیرہ میں ویڈس اپ پہ یاد کرنے کا بہت شکریہ تو فیلال اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ سے نیو جو سیٹ اپ ہے وہ بھی ٹائم نہیں مل رہا مجھے کہ میں انہیں اسے بنا پاؤں انشاءاللہ سے جلدی ہی کوشش یہ ہے کہ اسی منت میں جو انہیں بنا کے تیار کر رہا ہوں پھر وہاں کی بھی وزٹ کریں وہاں پہ پیر وغیرہ جو چھوڑیں گے کیا کچھ ہوگا اس کا بھی جو انہیں انشاءاللہ سے فی تو فیلال میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ سے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی فی امان اللہ اللہ حافظ